دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فارم سے چچنوں کا مکمل خاتمہ کس طرح کر سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری کمپلیٹ دیکھئے گا آج میں آپ کو تی ایسے اہم پوائنٹس بتاؤں گا جس سے آپ اس پر عمل کر کے آپ اپنے فارم سے چچنوں کا مکمل خاتمہ کر سکتے ہیں پوائنٹس یہ ہیں کہ نمبر بان سپری نمبر دو اگر کوئی جانور پریگنٹ ہے گبن ہے تو اس پر کیا استعمال کیا جائے نمبر تین اگر کوئی جانور گبن نہیں ہے تو اس کو کیا چیز لگائی جائے یہ انجاکشن لگایا ہے جب کیا چیز کا استعمال کیا جائے تو آج کے ہماری ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا جن تینوں چیزوں کا آپ کو پریکٹیکل کر کے لکھایا جائے گا تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھنے میں آسانی ہو تو ٹوپک پہ آنے سے پہلے ابھی تک جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں دوستو کسی چچروں کا جو وہ خاتمہ ہے اس کا حل انجیکشن نہیں ہے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ انجیکشن یوز کرتے رہیں گے چچر جڑتے رہیں جانوری جسم پر آپ انجیکشن لگاتے جائیں گے اور چچر جہا ہے اس کا خاتمہ آپ کبھی بھی اس طرح ممکن نہیں کر سکتے اپنے فارم سے لہذا سب سے جو اہم بات ہے جو اہم چیز ہے وہ چچروں کا خاتمہ آپ کے فارم سے ہے چچر ہمیشہ آپ کے فارم کے ساتھ جو دیواریں ہوتی ہیں ان کی دراروں میں چھپا ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی چیز کو اس کی جڑ سے اکھاریں تاکہ آپ اپنے فارم سے چچروں کا خاتمہ کر سکیں تو آپ نے سپریے کرنا ہے کوئی بھی آپ مارکیٹ سے سپریے لے لیں ہر کوئی ذمیدارے کی شبے سے ہی آپ ریلیٹڈ ہیں تو کوئی بھی زہر والا سپریے میں اکثر ممکن کرتا ہوں تو زہر والا کوئی بھی اچھا سپریے لیں وہ آپ اپنے فارم پر کریں وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ آپ نے جو سپریے ہے وہ کس طرح کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے وہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے فارم سے چچروں کا خاتمہ کرنا تو سپریے کریں دیکھنے رات سپریے چچر زیادہ جو رات کے ٹائم نکلتا ہے یہ دیکھتے ہیں آپ گھر سے دیکھیں دیواروں کے ساتھ چچر زیادہ اس میں ہوتا ہے اپنے فارم پر بقائدی کے ساتھ آپ سپریے کریں کسی بھی زہر والدوائی سے سپریے کر دیں ہم زیادہ ایم ایم ایکٹم سے کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کے فارم سے چچر سے خاتم چچر کا خاتمہ ہو جگہا ہر ہفتے بعد آپ نے یہ سپریے کرنا جب آپ ہرتے بعد کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ایسا چچر جو آپ کے فارم سے ختم ہو جائے گا ٹیکہ علاج نہیں ہے چچر کو ختم کرنے کا یہ آپ دیکھنا آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ سپریے آپ نے اس طرح کرنا یہ ٹائم میں چچر کے باہر نکلنے دیواروں پہ کرنے کے بعد آپ نے جو زمین پہ ہے وہ بھی اچھی طرح سپریے کریں تاکہ جو چچر دیواروں سے نکل چکے ہیں بھائی وہ بھی مردے چلستہ کے دوستو آپ کو بھی دیکھا کہ ہم نے آپ کو دکھایا کہ فارم پہ جو سپریے ہے وہ کس طرح کرنا ہے جو سپریے ہے یہ چچر کے خاتمے کے لیے سب سے اہم ہے اہم ڈیوز یہ ہی ہے لہٰذا آپ نے اگر چچروں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اپنے فارم پہ سپریے ضرور کریں اب آتے ہیں ہم کے جو جانور گبن ہیں ان کے جسم پہ جو چچر ہیں ان کا خاتمہ کس طرح کیا جائے میرے اکثر بہت سے پیڈیس پہ ایک سوال دیکھا ہے کہ میرا جو گائے ہے وہ اتنے مہینے کی گبن ہے تو میں اس کو انجیکشن لگاؤں کے نہ لگاؤں اگر لگاؤں تو کونسا لگاؤں ایک بات کا میری ذہن میں بٹھانے اپنے ذہن میں میری بات کہ آپ نے اگر بن جانا لوگ کبھی بھی چچروں کا خاتمہ کلے انجیکشن نہیں لگانا اس کے لئے آپ ویٹنی سٹور پہ جائیں کوئی بھی اچھی سی دوائی لیں آپ لیکوڈ میں ملتی ہے وہ آپ دوائی لیں اور وہ جانور کے جسم پہ لگائیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ میں اکثر یوز کرتا ہوں سیپرومیٹ یوز کرتا ہوں اور بہت بہت سے میڈیسن دوائیاں ہیں جو لیکوڈ فاومیں ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اس طریقے کا اسعمال یہ ہے کہ آپ اٹھارہ لیٹر پانی میں پچیس سیسی اس کو ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں اور وہ آپ جانور کے جسم پہ لگائیں بہت سے مہینک یہ نہیں کہتا کہ آپ سائپرومیٹلیں اس سے اچھی بھی ملتی ہیں تو ایکوپلیز بہت اچھی دعائی ہے جانور کے اسعمال کے لیے اگر جانور خدا نہ خاصا زبان لگا بھی لے تو اس سے جانور کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز میں ایک چیز کا خاص خیال اپنا ہے جب آپ نے یہ جانور کے جسم پہ لگانی ہے تو جانور کو آپ کو بالکل ٹائپ تاکہ اسی پول کے ساتھ باندھ دینا ہے تاکہ وہ اپنے جسم پہ دعائی لگی ہوئی ہے اس کو زبان نہ لگا سکے تو ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو جانور جو گبن ہیں ان پہ جسم پہ جو چڑھا خادمہ کس طرح ہے ابھی آپ کو پریکٹیکل دکھاتے ہیں ویڈیو دیکھیں گا پھر ہم آتے ہیں اپنے تیسری پوائنٹ کے طرف دعائی آپ نے بلکل اس طرح دیکھنے جیسے یہ لڑکا کام کر رہا ہے لگا رہا ہے بلکل اس طرح لگانی ہے آپ نے اس طرح لگا رہا ہے اکھا بچنا ہے کہ آپ کو صرف دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ بھی جب دعائی بزار سے لیں سٹور سے اور خود لگائیں اور چچڑ تاکہ آپ کسی بھی بچے کو چچڑ نہ ہوں آج کل چچڑوں کا مقصد ہے جس کی وجہ سے ٹمپریچر ہو جائے تو وہ ٹھلیریہ کا ٹمپریچر ہوتا ہے اور وہ خطرناک ہوتا ہے بچوں کی لئے بعض گا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹھلیریہ ہوا ہوا سلولی سلولی جیسے کہتے ہیں کام بخار وہ بخار رہتا ہے جس سے آپ کے آپ کو پتہ نہیں چلتا اور جانور دن بعد دن کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن لڑکا کتنے اچھے طریقے سے اس کو کپڑے کو بھی غطا اور ساتھ لگاتا ہے پوری جسن پر ہم نے کیا کہ ہم نے اس کو دعائی لگانے کے فوراں بعد ان کو چارے پر باندھی جائے تو یہ بھوکے ہیں یہ فوراں چارہ کھائیں گے اور ایک دستے کو بھی زبان نہیں لگائیں گے آپ کوشش کریں کہ ان کو باندھیں تاکہ یہ دعائی خوشک ہو جائے اور جو بچے ہیں وہ زبان نہ لگائیں بستوائی جیسا کہ دوستو آپ کو ہم نے ہم نے فیڈیو میں دکھایا کہ جو جانوروں کے جسم پر جو دعائی ملنی ہے کچھوں کے خاتمے کے لئے وہ کس طرح ملنی ہے اور دعائی ملنے کے فوری بعد جانور کے لئے یا دعائی اس سے لگائیں کہ جانور پر پوری چارے کا ٹائم ہو تاکہ جانور چارے کی درد دیان رکھے اور اپنے جسم پر کچھ زبان مغیرہ نہ لگائیں اب آتے ہیں تو ہمارے جو پوائنٹ نمبر تین ہے کہ جو ٹیکہ لگانا ہے وہ کس طرح لگانا ہے اور کس ٹائم لگانا ہے دوستو آپ مارکٹ میں بیٹنی ہسپٹل میں جائیں یا آپ کسی بھی بیٹنی سٹور پر جائیں تو آپ کو بہت سے آئیومک آئیوٹک نام کے انجیکشن ملیں گی اگر آپ سرکاری ہسپٹل میں جائیں تو آپ کو یہ جو انجیکشن ہے یہ فری اور پاس فری میں بھی وہاں سے ملتا ہے تقریبا ہر سرکاری ہسپٹل میں یہ انجیکشن وافر مقدار میں وہاں پر موجود ہوتا ہے تو آپ وہاں سے انجیکشن لیں انجیکشن لین کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھیں تو ٹھنڈا کریں اور اس کو ٹھنڈے ٹائم پر لگائیں اس طرح لگانے سے وہ جو انجیکشن ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور خاص بار ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ والا انجیکشن جو ہے چپچنوں کو والا یہ آپ نے زیرے جلد لگانا ہے اگر تو آپ کو زیرے جلد انجیکشن لگانا آتا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں بس ہوتے ٹھنڈا کر کے لگائیں اور ٹھنڈے ٹائم پر لگائیں اگر یہ انجیکشن آپ کو زیرے جلد لگانا نہیں آتا تو آپ کسی قریبی ڈاکٹر کو بلوا کر اس سے یہ زیرے جلد انجیکشن لگوالیں دوستو آج کے میں نے جو تین پوائنٹس آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان تینوں پر عمل کریں تو ان شرط لہا آپ کے فارم پر چپچنوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا خاص بات یہ ہے کہ اگر پوائنٹ نمبر بم جو سپری ہے شیڈ میں اگر آپ وہ سپری ہر ہفتے ریگولر کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو نہ تو کسی انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی دوائی ملنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ ریگولر سپری کرتے ہیں اپنے فارم پر تو تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ جو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہو تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے انفرومیٹیو ویڈیو مل سکے مجھے مید ہے آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا اور آپ اپنے فارم سے چپچنوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان تینوں پوائنٹ میں عمل کریں خاص طور پر پوائنٹ پر باند پر اگر عمل کریں گے تو باقی دو پوائنٹ کی آپ کو ضرورت بہت کم پڑے گی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ